اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو سرسوں کا ساگ بنانے کا طریقہ سکھاؤں کی یہ میں نے سرسوں کا دیسی ساگ منگوایا ہے بازار میں آج کل کئی قسم کے ساگ مل رہے ہیں لیکن سرسوں کے ساگ کا مزاہی سب سے بہترین ہوتا ہے یہ تقریباً تین کلو کے قریب ساگ ہے اسے پنجابی میں گندلوں کا ساگ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو یہ موٹی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو آپ جب توڑیں گی تو یہ کرنچ کے ساتھ ٹوٹے تو اس کو بھی ہم چھیل لیتے ہیں اس کو اس طرح اس کا چھلکہ اتار لیا جاتا ہے اور اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد اسے بھی ہم شامل کرتے ہیں اسی لیے اسے گندلوں کا ساگ بھی کہا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح اس کا سارا چھلکہ اتار کر ہم اسے اس کے اندر شامل کریں گے جو موٹی اور کرنچ سے ٹوٹنے والی گندل ہوگی اسے ہم شامل کریں گے لیکن جو کرنچ کے ساتھ نہیں ٹوٹے گی اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور یہ دو بنچ اس طرح کے میں نے پالک کے لیے ہیں اس کا وزن تقریباً ایک کلو کے قریب ہے اور پالک کے ساتھ ہی یہ دو عدد اس طرح کے بنچ میں نے باتھو ساگ کے لیے ہیں ان کا وزن تقریباً ساڑھے چھے سو گرام کے قریب ہے اس کے بھی ہم پتے توڑ لیں گے اور اس کو بھی ہم ساگ میں شامل کریں گے تو چلیے ساگ بنانا شروع کرتے ہیں ساگ بنا کر دھو کر اچھی طرح سے کٹ کر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو آگے کیسے پریپیئر کریں گے میں نے ساگ کو اچھی طرح سے دھو کر باریک باریک قطر لیا ہے اور اس کے اندر اس وقت ہنڈیا میں آدھا ساگ آیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً ڈیر لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے جب یہ پکنے کے بعد ساگ تھوڑا نیچے چلا جائے گا تو پھر میں اس میں باقی ماندہ ساگ بھی ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں ہم نمک میرش ایڈ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساگ کیسے پک کر تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے اس میں میں نے باقی ماندہ ساگ بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو ڈھککن سے ڈھککا رکھ دوں گی اور کافی دیر یہ پکے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے نمک اور میرش کس وقت ایڈ کرنی ہے ابھی ہم اسے پکنے دیں گے یہ دیکھئے اس کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے ابھی اس میں چمچ ہلا کر دیکھتے ہیں اب اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر سبز مرچے شامل کر دوں گی میں نے تقریباً 45 ادس سبز مرچے نہیں ہے یہ کافی تکھی مرچ ہے آپ اپنے حساب سے نمک اور میرش شامل کیجئے گا لیکن ابھی اس پوائنٹ پر ہمیں نمک شامل نہیں کرنا اور یہ دو گھٹھی لسن کیلئے ہیں میں نے اور ایک تین سے چار انچ کا ٹکڑا اد رکھا تھا جس کو میں نے باریک کر دکش کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے پکنے کیلئے رکھ دیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب یہ ہنڈیا اور پکے گی اب ہم اسے پھر سے ڈھک کر پکنے کیلئے رکھ دیں گے اب میں اس میں نمک شامل کروں گی میں نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک ڈالیے گا میں نے دو ٹی سپون بھر کے اس میں نمک ڈالا ہے پاک کا پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے ساتھ کا ساتھ گھوٹتے بھی جائیں گے اور اس کے پانی کے سوٹنے کا بھی تھوڑا اور انتظار کریں گے پھر اس کو ہم چولے سے اتار کر اس میں مکہی کا آٹا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مزید گھوٹیں گے گھوٹنے کے ساتھ یہ دیکھئے ناظرین اس کا پانی بڑی حد تک خوشک گیا ہے اب یہ گھوٹتے گھوٹتے اور پکتے پکتے اس کی وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب ہم اسے چولے سے اتار کر نیچے رکھ کے گھوٹیں گے اور اس کے اندر مکہی کا آٹا بھی شامل کریں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے گھوٹ کر پھر جو اس میں تھوڑا بہت مایسٹر بچ جائے گا اسے بھی ہم دوبارہ چولے پہ رکھ کر پکائیں گے یہ دیکھئے ساکھ گھوٹنے کے لیے میں نے زمین پر نیچے پہلے ایک گونڈی رکھی ہے گونڈی کے اوپر میں نے اس ہنڈیا کو رکھا ہے اور ہم پیڈیوں کے اوپر بیٹھ کر دو لوگ مل کے اس ساکھ کو گھوٹیں گے اب ہم ساکھ کو گھوٹنا شروع کریں گے ساکھ کے اندر اتنا مایسٹر ہونا چاہیے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اب ایک ایک مٹھی کر کے ایک بندہ پکڑے گا ہنڈیا اور دوسرا اس کو گھوٹتا چلا جائے گا اور جب وہ تھک جائے گا تو وہ ہنڈیا پکڑ لے گا اور دوسرا بندہ اس کو گھوٹنا شروع کر دے گا تو یوں مل کر ساکھ کو گھوٹا جائے تو زیادہ آسانی سے گھوٹا جا سکتا ہے اب اس میں ایک مٹھی آٹا مکہی کا اور شامل کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ گھوٹیں گے اب میں اس میں ایک اور مٹھی آٹے کی شامل کر رہی ہوں یہ میں تیسری مرتبہ ایک اور مٹھی آٹے کی اس میں شامل کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے گھوٹیں گے اس کے بعد ساکھ کو اچھی طرح سے گھوٹنے کے لیے تقریباً دس سے پندہ منٹ کی مہند ترکار ہے کوب اچھی طرح سے گھوٹنے کے بعد یہ ساکھ بلکل ملائی کی طرح ملائم ہو جاتا ہے تو یہ ساکھ تقریباً خوٹنے کے بعد اب تیار ہے میں ابھی آپ کو اس کا ٹیکسٹ دکھاتی ہوں پانل ٹیکسٹ کی طرح بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا نارہ مرمولائیم ساکھ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اس ساکھ کو چولے پہ رکھ کر کچھ دیر اور پکائیں گے تقریباً پندہ سے بیس منٹی ساکھ اور پکے گا تاکہ اس کے اندر جتنا ماشر باقی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے الحمدللہ بہت شاندار ساکھ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ساتھ کا ساتھ گھوٹتے بھی چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نرم اور ملائیم دکھ رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کی فائنل صورت بھی دکھاؤں گی جب یہ بالکل پک کر تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار ساکھ بن کر تیار ہو رہا ہے اسے ابھی ہم نے کچھ اور دیر پکانا ہے پانچ دس منٹ شاید یہ اور پکے گا لیکن دیکھیں کتنا ملائی کی طرح نرم اور ملائیم ہو گیا ہے بس اس کو ہم تھوڑی ہی دیر اور پکائیں گے اور جیسے ہی اس کا سارا معیشہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی اور کلر دیکھئے اس کا کتنا خوبصورت آیا ہے یہ تو انشاءاللہ ابھی یہ فائنل سٹیج پہ پہنچ رہا ہے اور جیسے ہی یہ پکر تیار ہوگا تو پھر میں اس کو بھگار لگا کے آپ کو بتاتی ہوں یہ لیجئے ساکھ ہمارا پکر الحمدللہ تیار ہے یہ دیکھئے اس کا معیشہ بھی تقریبا سارا خوشک ہو گیا ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہے اب میں اس کی نیچے چولہ بند کر دوں گی اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کا بھگار کیسے تیار کریں گے یہ دیکھئے میں نے چولے پہ فرائنگ پین میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس میں ایک گٹھی لیسن کی باریک باریک کتر کر اور ایک دو سے ڈھائی انچ کا ٹکوڑا ادھرک کا تھا جس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور اس کا ہم بھگار لگائیں گے اس لیسن اور ادھرک کو ہم لائٹ گولڈن براؤن کریں گے اور جیسے ہی یہ لائٹ گولڈن براؤن کلر اس کا تفضیل ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کا بھگار ساگ کو لگا دیں گے یہ لیجیے ساگ کا بھگار تیار ہو گیا ہے اب میں اسے ساگ میں ڈال رہی ہوں اور ابھی میں اسے مکس کر کے آپ کو اس کی فائنل صورت دکھاتی ہوں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ساگ کیسا بن کر تیار ہوا ہے لیجیے ناظرین میں نے ساگ کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے الحمدللہ بہت شاندار بہت ٹیسٹی بہت لذیذ ساگ بن کر تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اسے پکائیں گی تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور اسے اپنے ستمام فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو اگلی دفعہ تک کے لئے خدا حافظ و ناصر موسیقی